بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم ایک کپ میدہ، ایک پیاز باری کٹا ہوا، تھوڑا سا چلی سوز، یہ کٹی ہوئی مرچ، ہرا دنیا، ہری مرچ، تین ادر، ایک ٹی سپون زیرہ، دو ٹی سپون دنیا، ناردانہ، ایک لیمن اور ایک انڈا اور یہ نمک پکنگ آئل تلنے کے لئے، آئیے ہم رس بھی بنانے کے طرف جاتے ہیں، سب سے پہلے ایک بڑا برتن لے کے اس میں یہ تبدکش کی ہوئے آلو ڈالیں یہ پیاز باری کٹا ہوا، ہرا دنیا، کاری مرچ، لال مرچ، گرم مسالہ، سیرہ اللہ، ہرا دیں چاند کرنا، اب کٹا ہوا، کٹا ہوا، اچھے انڈاachi ہے، مرچ، آ بات سکتا میں چلیس جاتا میں چوک کٹا سکتا بھی چیز بھی چیز بھی بن سکتا ہے، کے باس کٹin catha ڈال یا سپے پہلے پیамен اگر آپ کو زیادہ تیز چاہیے تو چلی سوس ڈالے ہیں اور اگر آپ کو نارمل چاہیے تو پھٹی نہیں ڈالیں اگر آپ کو نارمل چاہیے تو پھٹی نہیں ڈالیں اب ہم اس پر ڈالیں کہ میدہ میدہ ڈالیں میدہ ڈالیں اس کو فاک سے مکس کریں موسیقی 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 دیکھنے موسیقی موسیقی اس طرح ایک ٹوپاٹر اوپر اپکے اس طرح اپنے ایتوا ٹوپاں اول نیتوا ٹوپاں ایتوا ٹوپاں اگر میمان آجائیں تو چٹ پٹتے آنے بہت زیادہ میند بھی نہیں کرنی پڑے گی اور بہت زلدی بن بھی جائے گی اور بننے کی بھی بہت زبردہ سکتے ہیں ایک چیز زیادہ رکھنی ہے یہ جو ٹماٹو والا ہے کتر ہم نے ٹماٹو رکھا ہے وہ نیچے کرنا ہے اس کے ساتھ ہی میں نے تین مرکے پرائی کرنا پڑے گا یہ میری بیٹی لجین جو ہے یہ میری ہیلپ کرواتی ہے یہ بہت اچھی بیٹی ہے یہ بہت دیکھیں یہ میں نے گھر میں سے ساری چیزیں لے کے بنائے ہیں مہینے پر راشن آتا ہے تو بہت ساری چیزیں ایسی آ جاتے ہیں جو بعد میں ہمیں اس طرح کے کاموں پر یہ کام آتی رہتے ہیں بار بار نہیں لانے کرتے الحمدللہ ہمارے آلو کی چپلی کباب بن کے تیار ہوں دیجئے ہمارے آلو کی چپلی کباب بن کے تیار ہیں اور اس میں سے تقریباً ساری چیزیں میں نے اپنے کچن سے اٹھائی ہیں کوئی بھی نہیں باہت سے لانے پڑی آپ بھی اسی طرح کریں اپنے کچن سے چیزیں اٹھائیں اور بنائیں مزہ بھی آئے گا اور پسند بھی آئے گا امید آپ کو یہ والی ڈش بھی پسند آئی ہے آپ میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں شیئر کریں اپنے دوستوں کو کاروالوں کو اللہ آپ کا امین ناصر اللہ حافظ مجھے دعاوں میں یاد رکھنا ہے